جیو سنما دیکھو فری فری بلکل فری اب دیکھو آپ کے سارے فیورٹ ٹونز بلکل فری صرف جیو سنما پر ہاں ہاں محرہ کھیل کھپ ہاں ییلو ہٹڈی موڑنا نہیں ہاں آہ ہاں چلو بے تو بچ نکلا آئن ٹو کی ہڈڈی موڑنے والی ٹکنیک آخر کام آگئی یکو میری ڈوش میں آرہو اپنے سنے اپنی آت کو بھنچا دو تم گئے ہاں 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 یہ تو بہت شکتیشالی ہے صرف شکتیشالی ہی نہیں یہ تینوں بہت کمینے اور بے رہم ہیں ان کی تو گینڈے کی چپڑی ہے تمہارا نام اویاں گینڈا ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ آسان نہیں ہے تینوں کو ہرانا نہ ممکن ہے صحیح کہا لیکن ان کی کوئی تو کمزوری ہوگی جب تک وہ نہیں ملتی ہمیں لڑتے رہنا ہوگا کچھ سمجھ آنے والی بھائچہ میں بات کرو گے تم تینوں آپ زندہ نہیں بچانکے جینکرافٹ اپنین فلاورز تونیڈو 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 میرے کام ہمارے پہنس ہم گے میرے بھی پتکارا 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 بس ہونτوں pull بار بار پیچھو باتا میں تمہیں بچارا تھا بہت میں جگڑنا تو یہ بات ہے چلو ملکرہ بینے چھکانے لگاتے ہیں سب گئے کام سے اس سے بچو میری بات سنو رکو میرا مطلب مر جاؤ گے ہرے بات تو سنو ہم اگر ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے تو ایک ایک دشمن چن لو اب بتاؤ کون ہے کائر مالک کو پتا تھا اگر ہم ایک ہو جائے تو ہم سے کوئی نہیں جیت سکتا آخر کار ہمارا بدلہ پورا ہوگا اس جیان کا دماغ تو تیز چلتا ہے لیکن اس کا کنگفو کچھ خاص نہیں وہ میرے حملوں سے نہیں بچ سکتا اگر تم تینوں چاہتے ہو کہ میں تمہیں نہیں ماروں تو تم بھی میرے گلام بن سکتے ہو سپنے میں وہ باہر نہیں آئے تو ہم اندر گھوسیں گے لو میں آگئی یا یاں خوش شکریہ چاہی ایسی یا 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 یہ یہ ایک ہو یا 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 ایک ہو اچھا تو یہ ایک ہو اچھا تو یہ لگا آہ آپ سمجھ گئے آہ اپ سمجھ گئے تو کابلہ تو کرو اس نے مجھے پھر سب آ رہا ان لوگوں کو میں ہی دکھتا ہوں کیا یہ تم کیا کیا رہے ہو چلو انہیں سبق سکھاتے ہیں مردنے کے لیے تیار ہو جاؤ تم اتنی خوبصورت ہو کہ جانے کا من ہی نہیں کرنا تمہارے پتا کے کیا کی سزا تو بھوکتو گے ایسی بات ہے تو آ جاؤ دیکھتے ہیں کہ کس سے سزا دیتا ہے مجھ سے دور مت بھاگو تمہاری جان خطرے میں ہے اور تیز بھاگو برنا وہ پیچھے آئے گا اسے میں دیکھتا ہوں جو جا رہے ہو تم تم میرا مطلب اس لڑکی کی پیچھے کی بھاگ رہے ہو اگر کائر نہیں ہو تو میرا مقابلہ کرو تم نے کائر کسی کا ہو اچھا تو تم کائر نہیں ہو سن کر اچھا لگا اب میں سمجھ رہا تم نے جان بوچ کر ہمیں الگ کیا او یانگ ڈنگ ڈانگ کو الگ کر کے تم نے انہیں کمزور بنایا او تو تم سبج گئے ہو اب میرا مقابلہ کرو مقابلہ کرو مقابلہ کرو مقابلہ کرو مقابلہ کرو مقابلہ کرو تمہیں لڑنا ہے نا پہلے پکڑ کے تو جاؤ اب کہاں بھاگ ہوگے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ کیا مقابلہ کرو تم تو بھی بچے ہو یہ لاشے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی خطی اور پھینک دو میں تمہیں نہیں چھلوں گا جیسے تمہاری مرزی کب تمہارا خیل خطی مرنے کی کوشش مت کھلا تمہارے گناہوں کی سزا موت ہے کہاں تک بھاگ ہوگی لڑکی لکھ جاؤ اب تم بچو گی نہیں یہ کھاؤ میرا مکہ تم جتنا دیکھتے ہو اس سے کئی زیادہ بیوکوف ہو ابھی دکھاتیوں میں ہوں میری مطاقہ نقش لو میرے پتا جی کا نقش پاکس کر میرے پتا جی کا نقش پاکس کر مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا ראو اس کا بکار رہ کرو یہ لوگ کیا اتنا سور کافی ہے تمہیں تو تم نے میرے سنگر چہرے پر بار ایسے کیا میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا میں تمہیں خط کر دوں گا مان 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 کسی بتائے گا کون کسے مانے گا چھوڑو چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑو مجھے مان 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 یہ لڑائی میرے اور اس کے بیچ میں ہے تو ہم بیچ میں مت مڑو میں تمہیں خودکشی کرنے نہیں دے سکتا اسے ہم پر چھوڑ دو نہیں لگتا ہے او یانگ ٹنگڈانگ مسئبت نہیں ہے ہمارا حساب ابھی پورا نہیں ہوا میں واپس آؤں گا اسے بھاگنے مت دو اب جانے دو اسے کیا ہم جیت گئے ہم جیت گئے لیے دیکھو مجھے میرا نقشہ مل گیا یہ ہوئی نا بات تم ٹھیک ہو ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں میں جیانگ شاو یوں ہوں یہ معمولی زکم تو دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے میں نے آج تک اس کے جیسا لڑکا نہیں دیکھا چھا میں نے بھی ہاں چکن لگ پیس یانگ دنگ کو ہرانے کے بعد یہ لوگ آخر کار آزاد ہو گئے جانگ شیو تم اٹھ بھی گئے اور تمہارے زخم ایسے معمولی زخم تو کھیل کھیل میں ہوتے رہتے ہیں خود دیکھ لو میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن تمہارے زخم اتنے تیز کیسے بھر گئے دولت کے لیے جان دینا بیوکوفی ہے سونا دیکھ کر یہ لوگ اتنا خوشکیو ہے اچھے لوگوں کو بیوکوف بنانا بہت آسان ہے تم واقعی بورا انسان بنا چاہتے ہو میں جانگ شاو یور سب سے بڑا بلین بنوں گا دنیا کے دس سب سے بڑے بلین کو ختم کرنے کے بعد میں ان کی جگہ لوں گا اور راج کروں گا تو اس لیے تم یانگ دنگ کو مارنا چاہتے تھے بکواس ہے بکواس ہے او یانگ دنگ دنگ کو اسی دماغ نمات دی ہے میں نے اسے ہرائیا ہے تو گلت راہ پر کیوں جا رہا سچ تو یہ ہے کہ تم یودھا ہی نہیں ہو تو تم بڑے یودھا ہو نا کیا تم دونوں چھگڑنا بند کرو دیکھو دونوں بلکل ایک جیسے ہو مجھے یہ ہی لگتا ہے کیا دونوں برے لوگوں کو ڈھونڈنے جا رہے ہو میں اس سے زیادہ خوب صورت ہوں کسے بیوکوف بنا رہے ہو میں نے سنا ہے یہ دس کنے گار بہت شاتر دماغ کے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ ہمیں کہاں مل سکتے ہیں میں پتہ لگا لوں گا تو تمہارا اگلا نشانہ کون ہوگا پولو شویانگ سانگوہ وہ شیطانی چوہاری زویاگ سانگوہ میں چلتا ہوں پھر سے ملیں گے اگر ہم ایک ساتھ ہی جا رہے تو کیوں نہ میں چلنے سے پہلے تمہیں ایک سوال پوچھوں وہ لڑکی اور اویاںگ دنگ دنگ نے تم سے یہ نکشہ چھیننے کی بہت کوشش کی اس کا مطلب یہ کوئی سادھارن نکشہ نہیں ہے کیا یہ کوئی کھزانے کا نکشہ ہے کیا سچ کہوں تو میرے پتہ میرے لیے صرف یہ نکشہ چھوڑ گئے اس لیے چاہے جو بھی ہو جائے میں اسے نہیں کھو سکتی میں تمہیں یہ سب کیوں بتا رہی ہوں مسٹائے تمہارے پتہ دس سال پہلے غائب ہو گئے میں تب سے انہیں ڈھونڈ رہی ہوں کیونکہ اب ہم دوست ہیں تو تم لوگوں سے کیا چھپاؤں ایک سچ بات بتاؤں تمہیں یہ کوئی معمولی خزانے کا نکشہ نہیں ہے نکشہ اصل میں یان نانٹیان کا ہے جو میرے پتہ کے اچھے دوست تھے یان نانٹیان وہ کون ہے کوئی بلن ہے کیا مزاق کرنا بند کرو وہ دنیا کے سب سے بڑے یوتہ تھے پوری دنیا میں لوگ انہیں مانتے تھے ان کے رہتے برے لوگ ہمیشہ ڈب کر رہتے تھے یہ نکشہ کسی عام خزانے کا نہیں ہے کہتے ہیں وہاں ان کی خاص مارشل آرچ کی کتاب موجود ہے یان نانٹیان اتنے شکتیشالی تھے تو ان کی موت کیسے ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ آج سے سترہ سال پہلے جیانگ فینگ جو دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے اس نے دس بڑے لوگوں سے ہاتھ ملایا اس نے ماسٹر یان کی ہتیا کی جیانگ فانگ وہ بہت بڑا گنہگار ہے اسے سزا ہونے ہی چاہیے تو جیانگ فینگ ایک بہت بڑے ویلن ہے اچھی بات ہے میرا مطلب میں نے تو یہ سب لوگوں سے سنا ہے لیکن تم کیوں پوچھ رہا ہو ابھی تم نے جو کہا وہی باتیں مجھے ماسٹر ووکے نے بتائی تھی واقعی ان کے ساتھ بہت برا ہوا اور بتاؤ اور بتاؤ جیانگ فینگ نے اس دنیا پر راج کرنے کی پوری کوشش کی لیکن برائی کی گھاٹی میں پانچ لوگوں نے اس کی جان لے لی آج تک اس کی لاش نہیں ملی ہرے یار کیوں نہ ہم سب ساتھ چلیں کس لیے کیونکہ میں نہیں جانتی میرے پتا جی کہاں ہوں گے وہ دنیا خطرناک ہے اگر کوئی ساتھ ہوگا تو میری مدد ہوگی مطلب تم ساتھ چلو گے تمہارے پتا کا نام جیانگ فنگ ہے سمجھے جیانگ تم ساتھ نہیں چلو گے بھول جاؤ تم جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ گھوموں گا تو میرا نام خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی تم خود کی فکر کرو یہ نان تیانگ چینگ چینگ فنگ صحیح ہے جیو سینما دیکھو فری فری بلکل فری اب دیکھو آپ کے سارے فیریٹ ٹونز بلکل فری سیر جیو سینما برد